السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرخ گائے اور حیکل سلیمانی یہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ اس وقت فلسطین کے اندر فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ خبر سننے کو مل رہی ہے کہ یہودی سرخ گائے کی تلاش میں لنگے ہوئے تھے ان کو سرخ گائے مل چکی ہے اور وہ مزید اقصہ کو گرا کر وہاں پر سرخ گائے کی قربانی کریں گے اور وہاں سلیمانی حیکل کو تیار کریں گے سلیمانی حیکل کیا ہے سرخ گائے کیا ہے نشانی کس طرف ہو رہی ہے آج اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو میں اس واقعے سے آگاہ کروں گا اور ان کی بہت بڑی سازش سے میں آپ کو آگاہ کروں گا ان کی سازش کیا ہے ناظرین یاد رکھئے کہ جو یہودی ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں حکومت کی حتیٰ کہ جنات پر بھی ہر چیز پر ان کی حکومت تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کی حکم سے تو اب تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہودیوں کو پور دنیا کی سلطنت دے گئے ٹھیک ہے لیکن جو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیونکہ ہم سے وعدہ کیا تھا سلطنت دینے کا تو لہٰذا یہ سلطنت ہم پردوریہ بر حکومت کریں گے دجال کے ذریعے تو اب اس کی تیاری کے لیے یہ سرخ گائے اور حکم سلیمانی کو تیار کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیے دیئے کہ حکم سلیمانی کیا چیز ہے جہاں مزید اقصہ ہے اس کو شہید کر کر ایک یہاں پر ایک جگہ برائی جائے گی جہاں پر دجال آئے گا سرخ گائے کے بارے میں کیا ہے سرخ گائے ایک پورا واقعہ کیا ہے کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے ان کے ذہن مائن میں کیا ہے ان کے مائن میں یہ ہے یہ کافی سالوں سے سرخ گائے کو تلاش کر رہے تھے جس کا ایک بال بھی سفید رہ ہو سر سے لے کر پاؤ تک سارا کا سارا سرخ ہو وہ انہوں نے امریکہ کے اندر سے بڑے محافظے کے ذریعے انہوں نے یہ گائے کو خرید لیا ہے اور ان کے حد عمر ہے اس گائے کی کب سے کب تین سال ہو تین سال ہوگے تو اس کے قربانی کریں گے اب یہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے اب فلسطین والوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ فلسطین ان کے معاولات میں رکاوٹ بڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بھجید اقصہ یہ قبلہ اول ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زبانے میں تعبیر ہوئی ہے غالباً تو اب ان کا ذہن یہ ہے کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پور دنیا پر سلطنت ہم کریں گے تو لہٰذا اب ہماری باری آ چکی ہے ہم ایک حیکل سلیماری بنائے گی وہ کیسے بنائے گے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھجید اقصہ کو شہید کریں گے شہید کرنے کے بعد یہ بات ابو عبیدہ نے جب سو سو دن مکمل ہوئے تھے غزہ پر بھمباری کے سو دنبان انہوں نے یہ خطاب کیا تھا ابو عبیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ان سے ان کو زندگی لمبی عطا فرمائے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہودی اس یہ کام کرنے جا رہے ہیں اب کیسے کریں کہ پہلے اس بھجید کو شہید کیا جائے گا پھر وہاں پر جہا پر ہیکل سلیماری کا دروازہ ہوگا ہیکل سلیماری میں درہا سی کہ دجال لے آنا ہے اور دجال آئے گا تو وہ کہے گا ہم پورے دلیا میں سلطنت کرے گے تو اب دجال جب آئے گا دجال جب آئے گا تو اب جو ہیکل سلیماری ہے اس کا جو دروازہ ہے وہاں پر ان تین سرہ گاؤں کو زبا کریں گے اور زبا کرنے کے بعد ان کی بوٹیوں کو کھال کو جلا دیا جائے گا ٹھیک ہے جلانے کے بعد اس کے راہ کو ان یہو جو مخصوص یہودی ہے جو ہیکل سلیماری میں حصہ لے گے جو مریادے رکھے گی ان کے اوپر اس کے راہ کو ڈھالا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے میں مزید طاقت آئے گی جب طاقت آئے گی تو وہ مریادے رکھے گی تو اس صورت میں ہیکل سلیماری تیار ہوگا جب ہیکل سلیماری تیار ہوگا اس وقت دجال یہاں پر آئے گا آپ پورے دنیا میں حکومت کر لیں گے تو یہ معاملہ ہے سارا کا سارا نہ گیا اور واقعہ کیا ہے پورا تو یہ یہودی ہیں جو پورے دنیا کے اندر اس وقت حکومت کر رہے ہیں ابھی پورے دنیا میں کتنے شہید کر دیئے 36-37000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کے حکماروں پر جو تک رہی گئے کچھ نہیں ہوا اور نہ کچھ کر سکے مسلمان حکماران اللہ تعالیٰ سے دعا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر کروڑا رحمت ناظر فارم آپ سے درخواست ہے جتنی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب آخر میں کورٹس میں آپ یہ ضرور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ جون سے مسلمانوں کو عروج بخشیں اور ان لوگوں کو زوال دیں اور مسلمان حکمارانوں کو ہی در اطاف فرمائیں جو یہ کام میں رکاوٹ بنے ہوئے جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں دعا بیاد رکھئے گا چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ